آداب یہ آکا آشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں زمیر رزوی جمہو کشمیر میں اسمیل انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت دوپہر ایک بجے تک چھتیس آشارہ نو تین فیصد ووٹنگ درج کی گئی ہریانہ اسمیل انتخابات کے لیے انتخابی مہم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنمان اریندر مودی نے سونی پت زلے کے گوہانہ میں ایک ریلی سے خطاب کیا وزیراعظم نے میکن انڈیا پہل کے دس سال مکمل ہونے پر اس کی ستائش کی ہے انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اس کی حوصلہ افضائی کرنے کی حکومت کے عظم کو دھورایا بھارت ایشیا پاور انڈیکس میں جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایشیا کا تیسرا سب سے طاقت پر ملک بن گیا ہے سپریم کورٹ نے جج صاحبان نے ایسی رائے زنی سے پرہیز کرنے کو کہا ہے جو خواتین کے خلاف توہین آمیز اور کسی فرخے کے بارے میں پہلے سے رائے خائم کرنے والی ہو اور بھارتی میکنہ موسمیات نے آئندہ تین دنوں کے دوران کوکن، گوہ، مدہ مہاراشتر، گجرات اور مدہ پردیش میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اب خبریں تفصیل سے جمہو کشمیر اسمبل انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت دوپہر ایک بجے تک چھتیس آشاریہ نو تین فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اپنے حقے رائے دہی کے استعمال کے لیے پولنگ مراکز کے باہر پرجوش ووٹرز کی لمبی خطاریں دیکھی گئیں مرکز کے زیر انتظام علاقے کے چھے زیلوں کے چھبیس اسمبلی حلقوں میں صبح ساتھ بجے سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اس دوران سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں دوسرے مرحلے میں خریب پچیس لاکھ اٹھتر ہزار رائے دہندگان دو سو انتالیس امیدواروں کے قسمت کا فیصلہ کریں گے انتخابی کمیشن نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو خوش اسلوبی سے کروانے کے لیے معقول انتظامات کیے ہیں مرکز کے زیر انتظام علاقے جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات تین مرحلوں میں کرائے جا رہے ہیں اٹھارہ ستمبر کو ہوئے پہلے مرحلے میں ایک سٹھ فیصد سے زیادہ پولنگ درج کی گئی تیسرے مرحلے کے تحت ایک اکتوبر کو چالیس اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی ووٹوں کی گنتی آٹھ اکتوبر کو ہوگی دوسرے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کی پولنگ کی شروعات کے موقع پر وزیراعظم نرندر موڈی نے رائے دہندگان سے ووٹ ڈالنے اور جمہوریت کو مستحقم کرنے میں اہم کردار نبھانے کی اپیل کی سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے پہلی بار اپنے حقے رائے دہی کا استعمال کرنے والے نوجوان ووٹروں کو بھی مبارک بات پیش کی پندرہ ملکوں کے عالی سفارتکاروں کا ایک عالی سطحی وفد جمہو کشمیر میں جاری اسمبلی انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے آج وہاں کا دورہ کر رہا ہے اس وفد میں امریکہ، میکسیکو، گویانا، جنوبی کوریا، سومالیا، پنامہ، سنگپور، نائجیریا، سپین، جنوبی افریقہ، نوروے، تنزانیا، روانڈا، الجیریا اور فلیپائن کے سفارتکار شامل ہیں حزارت خارجہ نے کہا ہے کہ زیادہ تر سفارتکانوں کی نمائندگی ان کے نازم الامور اور مشنوں کے نائب سربراہ کر رہے ہیں ہریانہ اسمبل انتخابات کے لیے انتخابی مہم اپنے اروج پر ہے وزیراعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنما نریندر موڈی نے آج ہریانہ کے سونی پت زلے کے گوہانا میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا جناب موڈی نے الزام لگایا کہ ہریانہ میں کانگریس کی اقتدار کے دوران بدونوانی عام رہی انہوں نے کہا کہ سرکاری نوکریاں پیسوں کے عوض دی جا رہی ہیں اس سے قبل سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ ہریانہ کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو مکمل طور پر کامیاب بنانے کا ذہن بنا لیا ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے جشن کی خاطر ماحول پرجوش ہے جناب موڈی نے اس ماہ کی چودہ تاریخ کو کروک شیطر میں ایک ریلی سے خطاب کیا تھا نوے رکنی ہریانہ اسمبلی کے لیے پانچ اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور ووٹوں کی گنتی جمہور کشمیر اسمبلی انتخابات کے ساتھ آٹھ اکتوبر کو ہوگی وزیراعظم نریندر موڈی نے میکن انڈیا پہل کے دس سال مکمل ہونے کو سراہا ہے سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ میکن انڈیا سے ملک کو ایک مینیفیکچرنگ اور جدت ترازی کے پاور ہاؤس میں بدلنے کے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے اجتماعی عظم کا اظہار ہوتا ہے انہوں نے تمام ممکن ذرائع سے میکن انڈیا کی حوصلہ افضائی کے حکومت کے اہد کا اعادہ کیا جناب موڈی نے کہا کہ یہ بات خابل غور ہے کہ کس طرح مختلف شومے میں برامدات میں اضافہ ہوا ہے اور صلاحیت سازی کی گئی ہے جس سے معیشت مستحقم ہوئی ہے انہوں نے ان تمام لوگوں کو سراہا جو اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے گزشتہ ایک دہائی سے انتھا کوششیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اصلاحات میں بھارت کے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہم ایک ساتھ مل کر آتما نربھر اور وکست بھارت کی تعمیر کریں گے حکومت کی اہم پہل میکن انڈیا کے آج دس سال مکمل ہو گئے ہیں اس مدت کے دوران حکومت نے کئی اہم اقدامات کو عملی جامعہ پہنایا ہے جس سے بھارت کی منیفیکچرنگ کی صورتحال میں انخلابی تبدیل ہی آئی اور اقتصادی ترقی مستحقم ہوئی اس پہل کے آغاز کے بعد سے بھارت موبائل بنانے والا دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے جس کی وجہ سے موبائل فون کی درامدات میں پچاسی فیصد کی کمی ہوئی ہے گزشتہ دہائی میں بھارت نے ہر گھنٹے ایک سارٹ اپ شروع کیا جس سے تقریباً پندرہ لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے میکن انڈیا پہل سے بھارت کوویڈ ویکسین کے تیاری میں دنیا میں پہلے مقام پر پہنچ گیا اور دنیا کی پچاس فیصد ویکسین بھارت نے سپلائی کی بھارت نے ملک میں ہی تیار کردہ وندے بھارت ٹرین چلائی جو جدید سہولتوں سے آ راستہ ہے اور مسافر آرامدہ سفر کا لطف لیتے ہیں اس کے علاوہ بھارت یو پی آئی کی کامیابی کے ساتھ ڈیجیٹل ادائیگی کے معاملے میں دوسرے ملکوں سے بہت آگے ہے یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں وزیراعظم نریندر موڈی وزیر داخلہ عمید شاہ اور وزیر دیفا راجنات سنگھ نے آج پانڈیت دین دیال اپاد دہائی کے یوم پیدائش پر انہیں قراج اخیدت پیش کیا سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ عظیم قومی مفقر کی جانب سے متعارف کرایا گیا انتیو دے کا نظریہ ترقی آفتہ بھارت کے اہد کو پورا کرنے میں کلیدی رول ادا کرے گا جناب موڈی نے کہا کہ پانڈیت دین دیال اپاد دہائی کے خود کو وقف کرنے اور قدمت کے جذبے کو ملک ہمیشہ یاد رکھے گا وزیراعظم وزیر داخلہ نے پانڈیت دین دیال کو محب وطن انسانیت کا علمبردار اور ایک عظیم سیاسی مفقر خرار دیتے ہوئے کہا کہ انتیو دے کے ان کے نظریہ نے سماجی ہمہنگی کو مضبوطی فراہم کی ہے جناب شاہ نے مزید کہا کہ پانڈیت دین دیال نے گونا گونیت پر مبنید وطن پرستی کے جن اصولوں کی وقالت کی ان کے تحت وزیراعظم موڈی اس بات کو یقینی بران رہے ہیں کہ سرکاری اسکیموں کا فائدہ ہر کسی تک پہنچے اس دوران وزیر دیفا نے کہا کہ پانڈیت دین دیال نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک نیا اقتصادی فلسفہ پیش کیا اور سیاست میں شفافیت کی مثال قائم کی بھارت ایشیا پاور انڈیکس میں جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایشیا میں تیسرا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے دوہزار چوبیس کی ایشیا پاور انڈیکس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ کے بعد مضبوط اقتصادی ناشو نما کے سبب بھارت کی اقتصادی صلاحیت میں چار آشاریا دو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا کہ بھارت نے سبی وسائل کو بروعے کار لاتے ہوئے دیگر اقدامات خاص طور سے مستقبل کے وسائل میں اچھی کار کردے کی دکھائی ہے جہاں اس کے سکور میں آٹھ آشاریا دو پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے ایشیا پاور انڈیکس میں بھارت کے سفارتی اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے خبردار کیا ہے کہ جج صاحبان کو ایسے تبصیروں سے گریز کرنا چاہیے جو خواتین کے لیے توہین آمیز ہوں اور کسی فرقے کے بارے میں پہلے سے رائے خائم کرنے والے ہوں بھارت کے چیف جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ جسٹس سنجیف خنہ جسٹس بی آر گوائی جسٹس سورے کانت اور جسٹس ہری کے شرائے پر مشتمل پانچ ججوں کی ایک بینچ اپنے طور پر اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی جو سماعت کے دوران کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج کی جانب سے کیے گئے متنازعہ تبصیروں کی وائرل ہونے کی کلپنگ سے متعلق تھی عدالت نے جج صاحبان کی جانب سے تحمل برتے جانے کی ضرورت پر زور دیا خاص طور سے الیکٹرونک میڈیا کے اس دور میں جہاں عدالت کی کارروائی کی بڑے پیمانے پر ریپورٹنگ ہوتی ہے عدالت نے ایک سنف اور فرقے کے خلاف جج کی جانب سے کیے گئے تبصیرے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا بینچ نے اپنے حکم میں اس بات پر زور دیا کہ غیر جانبداری اور انصاف فیصلے کی روح اور جان ہوتی ہیں بینچ نے یاد دلایا کہ جج صاحبان کو صرف ان اقدار سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو آئین میں درج ہوں بھارتی محکم موسمیات نے کوکن، خطے، گوہ، وسطی، مہاراشتر، گجرات اور مدی پردیش میں ہفتے کے روز تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے محکم موسمیات نے ساحلی اور اندرونی کرناٹک اور ویدرب میں بھی شدید سے شدید ترین بارش کی پیشگوئی کی ہے آسام، میگھالیا، عروناچل پردیش، زیلی، ہیمالیائی، مغربی بنگال اور سکیم میں کل تک موسلادھار بارش کا امکان ہے اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر جمہو کشمیر میں اسیمل انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت ایک بجے تک 36.9% ووٹنگ درج کی گئی ہریانہ اسیمل انتخابات کے لیے انتخابی مہیم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنما نارندر موڈی نے سونی پت زلے کے گوہانا میں ایک ریلی سے خطاب کیا وزیراعظم نے میکن انڈیا پہل کے دس سال مکمل ہونے پر اس کی ستائش کی ہے انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اس کی حوصلہ افضائی کی خاطر حکومت کے عظم کو دھور آیا ہے بھارت ایشیا پاور انڈیکس میں جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایشیا کا تیسرا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے سپریم کورٹ نے جج صاحبان سے ایسی رائے زینی سے پرحز کرنے کو کہا ہے جو خواتین کے خلاف توہین آمیز اور کسی فرخے کے بارے میں پہلے سے رائے خائم کرنے والی ہو اور بھارتی محکم موسمیات نے آئندہ تین دنوں کے دوران کوکن، گوا، وسطی مہاراشتر، گجرات اور مدی پردیش میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا ایبلیٹن ختم ہوا